نسیم شاہ دورہ ایسٹیلیا کے لیے انفٹ ہو چکے ہیں ان کی جگہ پر آ رہے ہیں محمد آمیر جی ہاں دوستو محمد آمیر کے بارے میں یہ خبریں ہیں کہ محمد آمیر جو ہیں وہ نسیم شاہ کی جگہ لیں گے آئیے آپ کو کمل ویڈیو دکھاتے ہیں اسلام علیکم دوستو آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان پہلا میچ پاکستان ہار تو گیا لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اچھی خبریں ہیں کچھ بری خبریں ہیں بری خبر یہ ہے کہ نسیم شاہ میچ کے دوران انجیڈ ہو گئے تھے اور انجری کی وجہ سے وہ بیچ میں اور چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے اب ان کی ریپلیسمنٹ اور ان کی انجری کا نویت کے بارے میں ہارس راوف نے بتایا ہے اپنی پریس کانفرنس میں اور کیا انہوں نے بتایا ہے وہ میں جو ایز ایٹیز آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ پاکستان کے وہ کون سے تین کرکٹرز ہیں جنہوں نے آج بہت مایوس کیا ہے نہ صرف مجھے بلکہ وہاں پر موجود پاکستان کے جو سابق کرکٹرز تھے شائقین تھے پاکستان کے کپتان محمد رزوان کو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے علاوہ جی محمد رزوان کی کپتانی کے حوالے سے بات کریں گے کہ محمد رزوان کو بہت پریس کیا جا رہا ہے دنیا کی طرف سے نہ صرف پاکستانیوں کی طرف سے بلکہ پڑوسی ملک سے بھی جو ہے وہ ان کے لیے تعریف کی جا رہی ہے ان کی کپتانی کو دیکھ کر اب بات کرتے ہیں جی وہ کون سے تین کرکٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس میچ میں جو وہ سب سے زیادہ مایوس کی ہے پاکستانی فینز کو اور کپتان کو اور مجھے بھی اس میں سب سے پہلے جی عبداللہ شفیق ہیں عبداللہ شفیق کی فارم نہیں لگی ہوئی تھی یہ پاکستان کے جو سیلیکٹر ہیں ان کا بھی گناہ ہے اور عبداللہ شفیق کا بھی گناہ ہے اور پاکستان کے سیلیکٹرز کو یہ دیکھنا چاہیے اللہ کے لاسٹ جو وہ ورلڈ کپ میں تین چار میچز کھیلے تھے وہاں پر ایک سنچری کے ساتھ ساتھ دو فیفٹیاں بھی آئی تھی ان کی لیکن وہ آج سے ایک سے ڈیرھ سال پہلے کی بات ہے اب جو ہے وہ ان کی فارم نہیں ہے بلکل آپ نے ٹیسٹ میچز بھی دیکھ لیا ہے وہ بلکل جو ہے وہ آؤٹو فارم دکھ رہے ہیں اور بلکل ٹچ میں نہیں ہے تو پاکستان نے ان کو جو ہے وہ ایک ٹف ٹور کے لیے سیلیکٹ کر لیا ہے جو ان کے لیے کوسلی ہے اور پاکستان کے لیے بھی کوسلی ہے تو اس لیے یہ تو ایک پتھیکٹک جو سیلیکشن ہے اس میں انہوں نے غلطی کی ہے اور دوسری جو پرابلم ہے وہ ہے جی وہ بھی ایک سیلیکشن کی پرابلم ہے وہ ہے جی سائم آیوب سائم آیوب کو پاکستان نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے اور پاکستان نے فخر زمان کی جگہ پر سائم آیوب کو پریفرنس دی ہے جو کہ ایک پاکستان کو آگے جا کر بھی پتا چلے گا پاکستان کے سیلیکٹرز کو اور جو یہ کرتا درتا ہے کہ فخر زمان کو آپ نے ایک چھوٹی سی انجری کے جو وہ بہانہ بنا کر آپ نے اپنی زد اور نفرت کا جو وہ اس کو شکار کیا اور اس کو ٹیم سے باہر کیا اور اب پاکستان اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے آج اگر اوپننگ میں تقریباً کوئی تیس چالیس رنز کی بھی پارٹنرشپ لگ جاتی تو پاکستان یہ میچ جو وہ آسانی سے جیت سکتا تھا دو تین ہی پوائنٹ تھے چھوٹے چھوٹے جہاں پر پاکستان نے لیک کیا ہے ایک اوپننگ پارٹنرشپ اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو بالنگ میں تھوڑے سے رنز زیادہ دی اور فیلڈنگ میں پاکستان نے جو اکیس رنز دی ہے اگر یہاں پر تھوڑا کنٹرول ہوتا تھا پاکستان آسانی سے جیت سکتا تھا دو یہ کرکٹرز ہیں جنہوں نے بہت مایوس کی ہے اور اس کے علاوہ جو تیسرے ہیں وہ سلمان علی آگا ہیں اور ان ارسپیکٹڈ ہیں حالانکہ وہ لگاتار پرفارم کر رہے ہیں لیکن جہاں پر وہ وائس کیپٹن بھی ہے ایکسپیرینس بھی ہے ان کے پاس اور ان کو پتا بھی ہے کہ میڈل آرڈر میں بابر اور زبان کی ایک پارٹنرشپ لگ جکی ہے حالانکہ اوپر سے وکٹیں گری تھی لیکن انہوں نے کچھ عاد تک سنبھالا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب وہ ایننگ کو آگے نہیں بیلڈ کیا اور اگر وہ پچاس رنز وہاں پر کر جاتے تو پاکستان یہ میچ جی سکتا تھا اور مجھے ذاتی طور پر یہ مایوسی ہوئی ہے حالانکہ یہ ٹو ارلی ہے ان کے بارے میں کہنا کہ ان کی بھی جب وہ اتنے زیادہ میچز وہ بھی نہیں کھیلے لیکن اگر ایکسپیرینس کو دیکھا جائے تو جیسے ان کی فارم چال رہی تھی وہ ان فارم تھے وہ یہاں پر ٹیم کے کام آ سکتے تھے تیس چالیس رنز کر کے تو یہ جی تین کرکٹر ہیں جن کی وجہ سے خاص طور پر مجھے مایوسی ہوئی اور جو اوپنرز تھے انہوں نے تو کپتان اور بلکہ سب فینز کوئی مایوس کیا خاص طور پر سائی مایوب نے تو یہ آپ کو فیصلہ جو وہ آگے چل کر ابھی دھوکہ دے گا آپ کو جو وہ تنگ کرے گا ابھی تک سیلیکشن کمیٹی کو ابھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ ان کو اتنا جب اوور ریٹ نہ کریں ان کو آپ تھوڑا دومیسٹک میں چانس دیں ان کو اور ٹائم دیں اس کے بعد آپ سیلیکٹ کریں یہ ابھی ان کا ٹائم نہیں ہے انٹرنیشنل کرکیڈ میں خاص طور پر سائی مایوب کا ایڈم گلکریسٹ مائیکل وان اور پاکستان کے جو سابق کپتان ہے وسیم اکرم وہ کومنٹری باکس میں موجود تھے اور جب محمد رزوان نے جو وہ فیلڈ سیٹ کی تھی اور جیسے ٹرپ کیا تھا انہوں نے آسٹریلیا کی بیٹنگ کے خلاف تو انہوں نے بہت تعریف کی انہوں نے کہا کہ پہلی بار لگا ہے کہ پاکستان کا جو وہ ایک جینئس کیپٹن جو وہ موجود ہے اور ٹیم کو جو وہ لڑا رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ ٹیم میں ایک انرجی ہے اور ایک پلان جو وہ کلیر پلان دکھ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو وہ کلیر پلان کے ساتھ حالانکہ پاکستان نے جو بورڈ پر جو رنز لگایا تھے وہ ناکافی تھے لیکن ایک وقت پر ایسا لگ رہا تھا جب ایک سو پچپن رنز پر سات وکٹیں گر گئی تھی اور ہارس راوف کی جو تباہ کن بالنگ جو ایک انہوں نے خاص سپیل کیا تھا ایک چھوٹے سے ڈیڑ اوور میں تو وہاں پر جو وہ ایک دم گیم کا جو وہ پاسا پلٹا اور پاکستان ٹیم میں یعنی کہ پاکستان کی ٹیم واپس آئی اس میچ میں تو وہاں پر جو وہ جو انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کی تھی جیسے انہوں نے آپ لوگوں سے کوئی دارش ہے کہ اگر آہما چیپنڈ نئے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولی اپنا بہت سا خیال رکھیں ہماری چھوٹی سی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اللہ حافظ